وَسَعَدَ فَوَقْتًا مِنْ اَوْقَاتِ الْإِجَاوَتِ سِتَّةً قبولیت کی جو چھے اہم اوقات ہیں ان چھے اہم اوقات میں سے کوئی وقت موافق ہو گیا ہو یعنی اس وقت کے اندر یہ اللہ رب العالم سے دعا کر رہا ہو یعنی قبولیت کی اوقات وہ مبارک گھڑی جس میں دعاوں کو قبول کرتا ہے ہمیشہ قبول کرتا ہے لیکن کچھ خاص گھڑیاں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالم دعاوں کو رد نہیں کرتا قبول کرتا ہے تو اگر اس کی یہ دعا ایسے اوقات میں سے کسی وقت کے اندر ہو تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اب یہ چھے اوقات کیا ہیں آگے مولف نہیں ہو انہیں ذکر کیا ہے یہ چھے اوقات کیا ہیں نمبر ایک اصول اصول اخیر من اللہ اصول اصول اخیر من اللہ رات کا تہائی حصہ رات کا تیسرا حصہ تہائی نہیں اسے رات کو تین حصوں میں آپ تقسیم کر دیں رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں تو تیسرے حصے کے اندر یہ دعا کی جاتی ہو کتنے بجے سورج غروب ہوتا ہے مان لے سات بجے ٹھیک اور سورج تلو صبح کے وقت میں کتنے بجے ہوتا ہے چلی سات مان لے کہ سات بجے سے سات بجے تک یہ رات کا وقت ہے سات بجے سے سات بجے کا وقت یہ رات کا وقت ہے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے اب ان بارہ گھنٹوں کو تین حصوں میں آپ تقسیم کر دیں چار تھی ہیں چار تھی ہیں بارہ تو ہر حصہ چار گھنٹوں پر مشتمل ہے ہر حصہ تو سات میں چار ملا دیں کتنا ہو جائے گا سات چار گیارہ ہو گیا اب اس گیارہ کے بعد چار اور ملا دیں تین بج جائیں گے ہے نا تین بج گئے نا دو تہائی حصہ نکل گیا چار اور ملا دیے تو دو تہائی حصہ نکل گیا اب ایک تہائی بچہ ہوا چار گھنٹے اور واقعی ہیں چار گھنٹے اور بچے بھی ہے تو صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر رہتا ہے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک آپ نے جو پانچ بجے کا وقت بتایا تھا تو جیسے ہی صبح صادق شروع ہوتا ہے یہ وقت ختم ہو جاتا ہے کونسا قبولیت کا قبولیت کا یہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو رات کے تیسرے حصے میں جو رات کا تیسرا حصہ ہے اس تیسرے حصے میں اللہ رب العالمین کب تک نزول کرتا ہے اور کب تک یہ قبولیت کا وقت رہتا ہے صبح صادق تک صبح صادق یعنی آپ یہ مان لیں کہ اگر تین بجے تک یہ دو تیہائی حصہ ختم ہوا تو تین بجے سے پانچ بجے تک یہ قبولیت کا وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے میں حصہ میں اس لئے اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیں تو رات کا وہ کونسا وقت ہوگا جس میں ہمیں اٹھنا چاہیے تو رات کو اتنی حصوں میں ہمیں تخصیم کر دینا ہے رات کو ہمیں تین حصوں میں تخصیم کر دینا ہے رات کو تین حصوں میں تخصیم کرنا ہے اور تین حصوں میں سے جو آخری حصہ رہے صبح صادق تک وہ قبولیت کا وقت رہتا ہے صبح صادق تک وہ قبولیت کا وقت رہتا ہے جسا کہ بھی آگے ذکر ہوگا تو یہ پہلا ہے وہی سلسل اخیر من اللیل رات کا تیسر حصہ رات کا اکتہائی تیسر حصہ نمبر دو عند الازان ادان کی وقت قبولیت کا وقت ادان کی وقت نمبر تین وبین الازان والاقامہ ادان اور اقامت کی بیچ یہ بھی قبولیت کا وقت ہے ادان ہوگئی ابھی اقامت نہیں ہوئی قبولیت کا وقت ہے ادان اور اقامت کی بیچ دوسرا کیا بتایا وعند الازان ادان کی وقت ادان کی وقت یعنی ادان ہو رہی ہے تب یا ہو جائے تب ادان ہو جائے ادان ہو رہی ہے تو ہمیں وہ دہرانہ ہے جو موزن دہراتا ہے جب ادان ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی اذا سمعتم الازان فاقولو مثل ما یقول جب ادان سنو تو وہ کہو جو موزن کہتا ہے اور جب موزن ادان دے لے تو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کو وسیلہ نامی ایک عظیم الشان مقام آتا فرمائے تو ہم دعا کب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ادان کے دوران ادان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اپنے لئے بھی دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں کہ ہمارے لئے کیسے دعا کرو تو وہ ہم کرتے ہیں روزہ نہ تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باد میں کرتے ہیں تو اپنے لئے پہلے کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم دعا کب کرتے ہیں ازان کے بعد تو اپنے لئے کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد ہم اپنے لئے دعا کرنی چاہیے دوسرا اور تیسرا تو ایک ہی ہو جائے نہیں یہ جشٹ باد ہو گیا لگ کر کے ہے اور جب فاصلہ ہو جائے اس میں اور اقامت میں تو دوسرا والا مرحلہ شروع ہو جائے گا یہ اس سے جڑا ہوا ہے اذان کے ساتھ اذان سے جڑا ہوا ہے اس میں گیپ نہیں ہے فاصلہ نہیں ہے تیسرا کیا ہے اذان اور اقامت کے بیچ اذان ہو گئی اور ابھی اقامت نہیں ہوئی ہم مسجد میں گئے یا نہیں گئے ہم کہیں بھی ہیں اذان ہم نے سنی ہے ہم اگر اس بیچ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو یہ قبولیت کا وقت ہے اور اگر سنتیں پڑھتے ہوئے دعا کریں یا پڑھنے کے بعد دعا کریں اور اچھا ہے پھر یہ قبولیت کا وقت ہے اذان اور اقامت کے بیچ عام طور پر لوگ اسے زائے کر دیتے اس عظیم الشان وقت کو جو کی قبولیت کا وقت ہے اسے زائے کر دیتے نمبر چار ادبار والسلوات المکتوبات فرض نماز کے بعد فرض نماز کے بعد نمبر پانچ وَعِنْدَ سُعُودِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عَلَى الْمِمْبَرِ حَتَّى تُقْضِ السَّلَاہِ وَعِنْدَ سُعُودِ الْإِمَامِ جمعہ کے دن امام کا ممبر پر چڑھنے سے چڑھنے کے وقت امام کا ممبر پر چڑھنے کے وقت حَتَّى تُقْضِ السَّلَاہِ یہاں تک کی نماز ختم ہو جائے نماز ختم ہونے تک امام ممبر پر چڑھا خطبہ دینے کے لئے اس وقت سے قبولیت کا وقت شروع ہو گیا اور کب تک ہی جاری رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ امام ممبر پر بیٹھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھ گیا ہو اب موزن نے اذان دینا شروع کر دیا وہاں سے یہ اس کی شروعات ہوتی ہے قبولیت کی اور کب تک چلتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اس میں اب اس میں ترہ ترہ کی باتیں کہی گئی ہیں لیکن یہ پورا وقت ہے قبولیت کا کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے چٹہ و آخر ساعت بعد العصر من ذلك اليوم آخر ساعت بعد العصر من ذلك اليوم جمعہی کے دن اثر کی نماز کے بعد آخری گھڑی اثر کے بعد جمعہ کے دن اثر کے بعد آخری وقت آخری گھڑی گویا کہ اثر کے فوراً بعد یہ شروع نہیں ہوتا بلکہ اثر کے اوقات میں سے جو آخری اوقات ہیں آخر ترین اوقات ہیں یہ قبولیت کا وقت ان آخری اوقات کے ساتھ پائے جاتا ہے یہ کتنے اوقات ہو گئے مولف نے کہا وَسَادَفَ وَقْتًا مِّنْ اوقاتِ اِجَابَتِ سِتَّةً کہ اس کی یہ دعا ان چھے قبولیت کے اوقات میں سے کسی وقت میں ہو ان چھے اوقات میں سے جن چھے کا بھی سرسری طور پر تذکرہ کیا تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی یہ دعا اس لائق ہے کہ وہ قبول کی جائے